سنے نا جینے نا تو میں ارز کرتا ہوں نا آپ نے وہ عطا تارڑ کے وہ نارے سنے کل اسمبلی میں جو غلید زبان ناروں میں وہ استعمال کر رہا تھا اور پھر آکے ہمارے سامنے اس طرح اڑنچو اڑنچو اور آتا دونے نا جی وہ اس طرح اڑنچو اڑنچو اور آتا اور ساتھ میں غلط نارے لگا رہا تھا میں قسمان کہتا ہوں کہ لام ہو کی دیر تھی آتا تارڑ چکاتا لیکن بس اللہ نے کرم کیا آئندہ یہ کر لے اسمبلی میں اس طرح غلط کلمات نکالے تو انشاءاللہ پھر یہ اڑنچو نہیں ہوگا اڑنچو ہوگا قومی اسمبلی کے اجلاس میں وزیراعظم کی انتخاب میں پی ایم ایل این کی طرف سے جس شخص کو مدوار بنایا گیا تھا وہ چونکہ ممبر نیشنل اسمبلی فارم فورٹی فائی پہ منتخب نہیں ہوا تھا تو اس کے کاغذات نامزدگی پہ ہم نے اتراز اٹھایا تھا کہ چونکہ شباز شریف صاحب ایم این اے نہیں ہے تو وہ وزیراعظم پاکستان کا الیکشن نہیں لڑ سکتے ہیں ہمارا اتراز انہوں نے رت کر دیا آج بھی الیکشن کمیشن میں فارم فورٹی سیون کی بازگشت سنائی دی جب ابھی ہم رانہ صاحب میرے ساتھ کڑے ہیں این اے ون فورٹی ون پی ٹی آئی کے کنڈیڈیٹ تھے سائے وال سے اور یہ انہیں ون فورٹی ون سے فارم فورٹی فائی پہ جیتے تھے تاہم فارم فورٹی سیون پہ ان کی لیڈ جو تی ساٹھے سات ہزار اس کو ختم کیا گیا اور مخالف ہم ادوار جو ہے پی ایم ایلین کے ان کو جتوایا گیا آج ہماری نالش پہ سماعت تھی دوسری سائٹ کی وکیل نے محلت طلب کی ہیں آج کی ایک اہم خبر میں آپ کو دیتا ہوں اسلام آباد آئی کورٹ میں بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی طرف سے میں نے اڈیالا جیل کے سپرڈنٹ کے خلاف تمین عدالت کی درخواست آج دائر کی تھی جو کہ اس میں آج سماعت ہوئی دس ایام قبل اسلام آباد آئی کورٹ کے جج صاحب محترم سردار اجاز عساق خان نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ عمران خان کے ساتھ جب بھی ان کے قانونی ٹیم کی ملاقات ہوگی تو جیل حکام کی طرف سے کوئی بھی دو نازل شدہ فرشتے جو ان کے دو ماتات الکار ہوتے ہیں ایک ہماری جانب بیٹھ جاتا ہے ایک خان صاحب کی جانب اور ہماری تمام گفتگو وہ سماعت یا سنتا ہے دوسرا ہم نے یہ ادھر اٹھایا تھا کہ ہم کوئی کاغذات ان کے پاس لے جانے نہیں دی جاتے اور جو بھی کاغذات ہم لے جاتے ہیں وہ ہم سے زبردست ہی لیے جاتے ہیں ان کو سکین اور کافیاں کر کے بعض اوقات لوٹا دیے جاتے ہیں بعض اوقات لوٹائے بھی نہیں جاتے ہیں تو تیسری اس میں پیٹیشن میں یہ ہماری استعدادی کہ پی ٹی آئی کے چند منتخب ایمین ایز اور ایم پی ایز ملنا چاہتے ہیں تو جج صاحب نے ملاقات کی بھی اجازت دی سٹیشنری لے جانی کی اجازت دی اور سختی سے ممانعت کی کہ خان صاحب کے ساتھ لیگل ٹیم کی میٹنگ کو کوئی جو ہے نہیں سنے گا اور اتنے فاصلے پہ رہے گا کہ کنورسیشن اس کو سنائی نہ دے تاہم جو ہماری گزشتہ ملاقاتی ہوئی اور آج تک جیل حکام جو ہے مسلسل اس حکم کو پامال کر رہے ہیں جس پہ آج عدالت نے نوٹس لیتی ہوئی ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو نوٹس کر دیا ہے اور ساتھ میں جیل سپرڈنٹ اڈیالا اسد وڑائچ کو تبین عدالت کی الزام میں طلب کر لیا ہے تین ایام میں اس سے تحریری حل یہ آج کی تازہ ترین ہے ابھی انشاءاللہ نیشنل اسمبلی جا رہے ہیں وہاں کی جو کا روائی ہوگی پھر آپ کے کولیکس کو وہاں پہ بتائیں گے مرموز صاحب ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں دو فرشتے ہوتے ہیں ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا ہونا ہوتا ہے یہ بتائیں سر کے اس میں سب بھی جا رہے ہیں کل بھی معبر جگڑے والا محول بنا آپ کا کام محول بھی گرہ بھی شعبہ بڑا لگتا نہیں آپ کو بھی چھوڑا سا سنے مجال سے کام لینا دی نقصانات تو اب اتنے ہو گئے ہیں کہ اب نقصان نقصان ہی نہیں رہا اب تو ہمارے ذہن میں کوئی بھی نقصان کوئی عیسیت ہی نہیں رکھتا ہے امادی ہو گئے ہیں البتہ میں کبھی بھی آپ اپنے ساتھ کنورسیشن میں دیکھ لیں آپ دوستوں کے ساتھ ہمیشہ صافیوں کے ساتھ عام لوگوں کے ساتھ ہم بڑے ہی متدل مزاج رہتے ہیں لیکن ظلم اور جبر کے خلاف خاموش رہنا یا متدل مزاج رہنا یہ بھی ایک جرم ہے اگریشن جو انسانی حقوق کے خلاف ہو رہی ہے ہم آپ لوگوں کی آواز ہیں ہم پاکستانیوں کی آواز ہیں آپ کے لئے پاکستانیوں کے حق کے لئے ہم نے اس جبر کے ماحول میں پورے تمتراک کے ساتھ آواز اٹھایا ہوا ہے آواز میں جب سختی نہیں ہوگی استقامت اور اس میں گن گرج نہیں ہوگی تو لوگ شاید یہ سمجھے کہ آواز کمزور پڑ گئی ہے صرف جابر کے خلاف ظالم کے خلاف اور طاقتور کے خلاف جو ہیں آپ کو ہماری آواز میں گن گرج چنائی دے گی آپ شریف آدمی کو دیکھیں اس کے ساتھ جب بھی ہم کلام ہوتے ہیں ہماری نظریں ان کے پاؤں پہ وہ کی ہے مروض صاحب کل جب عمر ایوک کی تقریب کل رہی تھی اور آپ سفارتی تعلقات انہیں بہا رہے تھے بلعامل پردوزداری اور پرویز اشتر ساتھ کے تھا ایک تاثر یہ انصف دیا جا رہا ہے کہ شیرح صلی اللہ مروض صاحب قیادت کی بات کو نظیم سکتے ہیں کیا کومنٹ کریں گے قیادت کی کیا بات ہے جو میں نہیں سنتا ہوں کون سی مطلب میں میں نے خلاف وردی کی ہیں اس پہ روشنی ڈالیں سفارتی تعلقات میں جواب علیہ دہ دیتا ہوں آپ کون سی بات کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں سنتا ہوں یا آپ اللہ انتراشی کر رہے ہیں میں نہیں کر رہا وہ کدھر گئے سوکات آپ تو نہیں جاری کریں گے اسمبلی میں تو مسائل حل نہیں ہوتے ہیں اسمبلی میں تو مسائل پیدا ہوتے ہیں یہ مسئلہ اسمبلی میں پیدا ہوا ہے یہ جو اجنبی لوگ امینے بن کے بیٹے ہیں شہباز حریف صاحب جو ہیں علف کے لیے اب اس نے شہروانی بھی اپنے ناب کی سلوائی ہوگی اور پین کے پھر حلب بھی اٹھائے گا اسمبلی جو ہیں وہ موجودہ وقت میں اس دن سپیکر کہہ رہا تھا کہ پاکستان کا تکتور ترین ایوان ہے اس تکتور ترین ایوان کی آپ حالت اظہار دیکھ لیں میں اس کا ممبر ہوں کل نہیں پرسو پینڈی کی پولیس دین دہاڑے غنڈوں کی طرح سڑک پہ میری گاڑی کا راستہ روک کے کڑی ہو گئی بندو کی اتار لائی اب کیا جرم ہے میرا سڑک پہ نہیں جا سکتا ہوں یعنی کہ آپ سوچیں نا اور پھر جب میں نکلنے لگا تو گاڑی کو ٹکر بھی مار دی حضرات جب کوئی ظلم کرتا ہے نا تو ظالم کے آگے کوئی نرمی سے بات نہیں کرتا ہے پاکستانیوں نے سب نے اگر نو مئی کے بعد ظلم اور جبر کے خلاف آنکھیں نکال کے کڑے ہو جاتے تو یہ خوف کی فیضہ کبھی پیلتی ہی نہیں پوری قوم کو بیمار کر دیا ہے اس خوف نے پوری قوم کو انہوں نے جو ہیں ڈر اور خوف میں مبتلا کر کے نفسیاتی مریض بنا دیا ہے ہمارا فرض ہے آپ کا فرض ہے کہ ہم اپنے بیانات سے اپنے اکتباسات سے کوٹیشن سے اشعار سے قوم کی سیکلاجیکل طرح پی کریں یقین کریں ان کو سالوں لگیں گے اس خوف کی فیضہ سے نکلنے میں آپ نے سفارتی تعلقات کی بات کی جو دارش یہ ہے کہ جو سپیکر تھے سابقہ اس سے میرے زمانے بھرک کا ایک ایک لمبا عرص دراز سے میرے تعلق رہا ہے وقالت کے حوالے سے بھی رہا ہے ان کے ساتھ سلام کلام کیا ایک طرح باب کہتے ہیں ار وقت لڑتے ہیں وہ جب میں کسی سے سلام کلام کرتا ہوں پھر اس پہ بھی شکاہ آپ کو اتراز ہو گیا جب اس سے سلام کلام کیا تو ساتھ میں بلاول پٹو زرداری صاحب بیٹے ہوئے تھے تو ان کے ہی ایمہ پہ میں نے ان کے ساتھ سلام کلام کیا اگر میں نے کوئی غلط کام کیا ہو تو میں مذہرت مانگ لوں گا مہربانی کرو نا یا مجھے سنے نا جینے نہ دو میں عرض کرتا ہوں نا آپ نے وہ اتراز تارڑ کے وہ نعرے سنے کل اسمبلی میں جو غلید زبان نعروں میں وہ استعمال کر رہا تھا اور پھر آکے ہمارے سامنے اس طرح اڑنچو اڑنچو رہا تھا دنے نا جی وہ اس طرح اڑنچو اڑنچو رہا تھا اور ساتھ میں غلط نعرے لگا رہا تھا میں قسمان کہتا ہوں کہ لام ہو کی دیر تھی آتا تارڑ چکا تھا لیکن بس اللہ نے کرم کیا آئندہ یہ کر لے اسمبلی میں اس طرح غلط کلمات نکالے تو انشاءاللہ پھر یہ اڑنچو نہیں ہوگا مرڈھو ہوگا مرڈہ ساللہ اڑنچو جول لیا ڑھوڏوڑ رہا تھا